بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز اینڈ فیملی کیسے آپ سب لوگ امیدیں صحیح ہوں گے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اس وقت صبح کے ساڑھے نو بج رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آج آپ کو تھوڑا سا باہر سے دکھاؤں ساری رات جو فروسٹ ہوتی ہے کیا بولتے ہیں اس کو کوہرا وہ پڑھتا رہا ہے اور یہ دیکھیں سب چیزیں کیسے جمی ہوئی ہیں پودو پیسے لگتا ہے جیسے وائٹ پینٹ کے سٹینز ہیں چھینٹے لگائے میں کسی نے تو سردی ہے آج لیکن پہلے کی لسپر تھوڑی کم ہے ورنہ تو اس وقت باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کہ آج جو ہے وہ کچھ گھر میں مزے کی چیز بناتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا باہر کا ٹور کرا دیتے ہیں یہ ہمارے گھر کا فرنٹ یارڈ ہے یعنی کہ اگلا حصہ ہے سارا سڑک گزر رہی ہے اور یہ درخت ہیں گرمیوں میں اس درخت پر پورے پھول لدے ہوتے ہیں انشاءاللہ گرمیوں میں جب ویڈیو بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے اور آسمان پہ یہ دیکھیں کتنے اچھے بادر لگ رہے ہیں سفید سفید سے آئے میں یہ ہمارا بیک یارڈ ہے اور یہ ہمارے بینچ لگئے ہوئے جس کو ابھی جب موسم اچھا ہوگا تو ان کو باقاعدہ پینٹ کیا جائے گا ان کو فکس کریں گے انشاءاللہ ہر سیزن میں ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں چھتوں پہ کیسے ایک سفیدی سی جمی بھی ہے تو سردی کا موسم میں تو آج کچھ اچھی سی چیز بناتے ہیں تو جیسی کچن میں چلتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو جی آج میں بنا رہی ہوں کلیجی مسالہ لیور مسالہ بکرے کی کلیجی تو اس کے لئے میں نے اپنی دیکھچی میں دیسیگی ڈال کے ملک کر لیا ہے اور میرے پاس ہے ثابت الائچی بڑی والی دارچینی کے چند ٹکڑے ہیں اور لونگ ہے تین چار اس کے علاوہ زیرہ ہے تھوڑا سا اور ہے کالی مرچیں ثابت یہ میں ڈال رہی ہوں اپنے گھی کے اندر اور اس کو ہمارکا سا براؤن کر لیں گے تاکہ یہ مسالہ تھوڑی سے روست ہو جائے ہمارے اس میں تیل میں اس کو جلانا نہیں ہے اور اس کے بعد اب میں اس کے اندر ایٹ کرنے والی ہوں دو میڈیم پیاس میں نے لیا تھے تو یہ ان کو میں نے چوپ کر لیا ہے اور یہ اب میں جو ہے اس میں ڈال رہی ہوں پیاس آپ چوپ رائس نہیں کرنا چاہرے تو آپ اس کو ہاتھ سے اتنا باری کٹ لیں جیسے اوملیٹ کا ہوتا ہے آپ دوسری طرح سے بھی کٹ سکتے مگر اس طرح جلدی بنتی ہے تو پیاس ہماری دیکھیں براون ہو رہی اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ ماشاءاللہ ہاتھ کا کٹاوہ جو ہے لسن ادرک اور ساتھ ہری مرچ میں نے ایک چھوٹی والی جو ہے اس کو بھی کٹا ہے ان تینوں چیزوں کو کٹھا ملا کے ہی کریے شروع کریں گے آپ کو بہت اینجوائے کریں گے ماشاءاللہ موسیقی پیاس ہمارا پیاس اور لہسن ادرک براون ہو گیا میں اس میں ڈال ریو کلیجی اور گردے ہیں اور جو ہوتے ہیں اس کو سنگ دانی بولتے ہیں یعنی کہ پوٹے یہ پورا مکس تھا یہ میں اس کو ملا رہی ہوں اس کے اندر اس کو اتنا بھونہ ہے اپنے کلیجی کو کہ یہ ابھی اپنا خود کا پانی ریلیز کرے گی جو بلڈ وغیرہ ہوتا ہے تھوڑا بہت تو یہ اسی کے اندری پکے گی اس کو ڈھکے نہیں بنائیے گا کلیجی بہت سخت ہو جاتی ہے اور ایک اور بات نمک نہیں ڈالنا نمک بالکل لاسٹ میں ڈالیں گے اور پھر میں آپ کو ساسات اور بی ٹپس بتاتی جاتی ہوں دیکھیں جی کلیجی بھون گئی ہے بہت اچھی طرح سے اس کا پانی درائی ہو گیا اب میں اس میں دو ٹپاٹر میڈیم لیے تھے اس کو میں نے چوپ کر کے ڈال رہی ہوں آپ چوپ نہیں کرنا چاہے آپ باری باری کٹ لیں اس کو سلائسیز میں اور اب چوہے ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے ٹپاٹروں کے ساتھ ٹپاٹر مکس کر لیں اب میں ڈاریو مسالے یہ ہے پیپریکا کالی مرچے کسی لال مرچے سوکھا دھنیا پیسا ہو اور حلدی یہ سارے مسالے ڈال دیں گے میں کوئی قوانٹیٹی نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ ہر کوئی ڈیفرنٹ قوانٹیٹی سے بناتا ہے اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے پسند کرتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ دھنیا سب سے زیادہ ہے باقی چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں آدھی آدھی ٹی سپون ہوں گے اور دھنیا سمجھے ایک بڑا ٹیبل سپون ہے مسالوں کو مکس کر لیجئے اچھے طریقے سے اور تیل آ جائے گا اوپر یہ دیکھیں جی گھی ماشاءاللہ سے الگ ہو گیا اوپر آ گیا ہے جیسے تری بنتی ہے نا وہ بن گئی ہے تو اب ہم اس کے اندر ملائیں گے دہی میں نے پورے پروسیس میں کہیں بھی پانی استعمال نہیں کیا ہے تو یہ تقریباً دو بڑے ٹیبل سپون دہی ہے جو یوگرٹ ہوتا ہے اس کو میں نے پھینٹا ہوا ہے اور ہائی جو ہے نا آنچ کر کے اس کو میں اب دہی کو مکس کروں گی اس کو لو ہیٹ پہ کبھی مت کیجئے گا دہی کے نا دھانے بن جاتے ہیں وہ بہت برا لگتا ہے تو میں تو ہمیشہ ہائی فلیم پہ کرتی ہوں اور کنٹینیوسلی میں اس کو مکس کرتی رہتی ہوں تاکہ دہی پھٹے نہیں تو جی ہمارا دہی بہت زبردستہ مکس ہو گیا ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اب یہ ہے کسوری میتھی خوشک والی اس کو بڑا ٹیبل سپون میرے پاس ایک مینہ بھر کے لیے اس کو ہاتھ میں مسل کے آپ اس میں ڈالیں گے یہ کلیجی کی اندر جو بھی کوئی سمیل وغیرہ ہوتی اس کو سب ختم کر دے گی اور ٹیسٹ بھی دے گی اور ایک دم سے کلر چینج ہو جائے گا آپ کے سالن کا جسے کہتے ہیں نا بوسٹ یا کیک دینا یہ وہ کام کرتی ہے اور بہت ہی مزا آئے گا آپ کو ابھی تک میں نے نمک نہیں ڈالا ہے پانی کا استعمال نہیں کیا اور ڈھکے نہیں بنایا ہے آپ یہی ٹپس چیوز کریں اور آپ کی کلیجی بہت سافٹ بنے گی اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور یہ گرہ مسالہ ہے میں جو ہے ایک ٹی سپون جتنا گرہ مسالہ ڈال رہی ہوں اس کو آپ مکس کرتے جائے اور انشاءاللہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت مزا آئے گا انشاءاللہ اب ہم یہ ڈال رہی ہوں میں نمک یہ برکل لاسٹ کی سٹیج ہے یہ میں نمک ڈال رہی ہوں اور میں اس کو ذرا مکس کر کے چکلوں کہ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے اگر کم ہوا تو ہم تھوڑا اور ڈال لیں گے جی تو دوستو نمک میں نے چک لیا ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اب ہم ہرے مسالے ڈال دیں دھنیا ادرک اور ہری مرچے کٹیویں ہیں سبز مرچے اور یہ بہت اچھا فریور دیں گے ان کو بکل آخر میں ڈال کے مکس کر لیجئے کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا خیار رکھیں خوش رہیے خوش رکھیے اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ